خود نبی پاک علیہ السلام نہ رحمت والی بات سے راضی ہوتے تھے کوئی بندہ آکے کوئی اللہ کے کرم کی بات کرتا تو حضور خوش ہو جاتے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک بدو آیات دیاتی سادہ بندہ اس سادے بندوں سے پیار کر لینا چاہئے کبھی کبھی راضی کر جاتے ہیں کبھی کبھی نا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کوئی ایسا جملہ کہا جاتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے سادہ بندہ ہوتا ہے اسے لفظوں کے ہوجم کا پتہ نہیں ہوتا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جملہ سقیل ہے کہ لطیف ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات کتنے جملوں میں بند کرنی تھی کتنی کہنی تھی کس طرح کہنی تھی لیکن اندر خلوص ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی سادی بات کے اندر بھی بڑی کیفیت ہو جاتی ہے اور سرور آ جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اگرچہ تلفز بھی ٹھیک ہونا چاہیے پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے امام غزالی فرماتے ہیں بددو تھا سادہ بندہ تھا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اچانک سلام لی اور پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دنی صاحب کس نے لینا ہے تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے فرمایا صاحب اللہ تعالی نے لینا ہے تو اس نے کندے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا تو حضور فرمانے لگے تم کیوں مسکرارہا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا معنی کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معافی کرتا ہے کریم جب غالب آتا ہے نا اس نے جب غالب آنا ہے نا کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا عساب قیامت کے جن آپ کے ماں باپ کے ذمہ رکھا جائے تو بزرگ کہنے لگے نہیں نہیں رب بھی ٹھیک ہے میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی کرتا ہے اس شخص نے یہ بات کی تو رسول پاک علیہ السلام سے بات کر کے وہ چلا گیا حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا بات کتنی گہری کر گیا ہے کتنی ٹھیک کر گیا ہے کیا کمال کر گیا یہ شخص اس نے کہا کریم جب غالب آتا ہے کریم جب غالب آتا ہے عدل کرے تے تھر تھر کم بڑ یہ سچی گل جے جو عدل کرے تے فیرہ یہ جو تھر تھر ہے نا اس میں بڑا خوف ہے اس کو سمجھیں عدل کرے تے تھر تھر کم بڑ کون اچیاں شانہ والے تو جے تو فضل کرے تے جے تو پھر تھر تھر گیا عدل کرے تے تھر تھر کم بڑ اچیاں شانہ والے تو جے تو فضل کرے تے پھر بخش جامن میرے جے مو کالے پھر تو کرم ہو جائے پھر تو فضل ہو جائے پھر تو عطا ہو جائے بات امید کی بات کرم کی بات اس کے فضل کی بات اس کی رحمت کی میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت بلے دن اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا جو اس کی شان کے لائق ہے ماں نہیں بات کرتی کبھی بیٹے کو گود میں چھپا کے چھوٹے بچے کو کہا اللہ تعالیٰ بندے بلا مثال و بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لئے ارز کرن جو اللہ کی شان کے لائق ہے چادر ڈال کے نا اللہ بندے پر چادر بندے تو بات کرتے ہیں تو اعلانیاں کرتے ہیں تو رب چادر ڈال کے نا کرم کی تو پوچھے گا فلانا گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا ہو گئی گلتی فلانا بھی کیا تھا مالک بھول جو گیا تھا ہو گئی نہ کتائی بندہ جو ہوں بھول گیا تھا نفس غالب آ گیا تھا یہ بھی کی تھی اللہ میں میں بھول گیا تھا رب کریم فرمائے گا گناہ گنوا لیے اعتراف کرا لیا اب اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے معاف کیے سارے معاف کیا تھا